آدھاب ناظرین بالاپور پی ایس لیمیٹس وارس کالونی میں کچھ روز قبل اکاون سالہ تاہر پاشا نامی شخص پر خاتلانہ حملہ کیا گیا اور حملہ اتنا بھیانک کیا گیا جس میں ان کے ہاتھ کا گوشت تک نکل گیا اور ان کے ہاتھ کا ایک حصہ بری طرح خراب ہو گیا تاہر پاشا نے الزام آیت کیا اور بتایا کہ صدام نامی شخص ساکن بہدر پورا جو ان کے بیٹے کا سالہ ہے اٹھاویس جنوری کی رات ان پر تیز دھار ہتھیاروں سے حملہ کر دیا اور انہیں مرا ہوا سمجھ کر چھوڑ کر موقع واردات سے فرار ہو گیا تاہر پاشا نے مزید بتایا کہ انیس جنوری سے یہ ان کے گھر کے پاس گھوم رہا تھا جس کا ثبوت سی سی ٹی وی میں بھی دیکھا جا سکتا ہے لیکن بالاپور پی ایس میں ان کی ایف آئی آر میں ان نون پرسنس اٹیک کہہ کر لکھا گیا جبکہ وکٹیم کا خود کا کہنا ہے کہ مجھ پر حملہ میرے بیٹے کے سالے جس کا نام صدام ہے اس نے اور اس کے ساتھیوں نے مل کر کیا تاہر پاشا نے پولیس کے آلہ حدداران اور بالاپور پی ایس لیمٹ سے انصاف کی اپیل کی ہے ناظرین شہر حدداران میں جی اے چمسی لیمٹس ہو یا رچہ کنڈا لیمٹس ہو یا پھر سائبر آباد لیمٹس ہو حدداران کا ماحول قراب کرنے کے لیے ایسے لوگ ذمہ دار ہیں اگر اس طرحات کے حالات اور بگڑتے رہے تو شہر حدداران میں وہ دن دور نہیں جب حدداران میں غنڈا رات چلے گا پولیس کو چاہیے کہ اگر یہ جن کے نام لے رہے ہیں وہ ذمہ دار ہیں تو ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کرے کہ اگر کوئی قانون کے ساتھ کھیلتا ہے یا کسی کی جان کے ساتھ کھیلتا ہے تو ان کے ساتھ حددر آباد پولیس خاموش نہیں بیٹھے گی آئیے سنتے ہیں تاہر پاشا کا یہ بیان اسلام علیکم صاحب میرا نام تاہر پاشا ہے میں وارس کالنی نبیل کالنی کے بیک سیڈ بالاپور پولیس ٹیشن کے لیمٹ میں رہنے والا ہوں صاحب کچھ دن سے میرے گھر کے میری بھاؤ کے بیچ میں کچھ ایشوز چر رہے تھے ہماری بھاؤ نہ جا اس طریقے سے ہم کو دھمکیاں دینا تکلیف دینا پریشان کر رہے تھے اور پچھلے مہینے کی یعنی کی جنوری کی پندرہ دہری کو بھاؤ شادی میں جانے کے راستے گھر سے نکل کے گئے چار دن کے بعد بہدر پورا پولیس ٹیشن میں میرے اور میرے بیٹے فرزن کے اوپر جھوٹی ڈوری کسی کمپلینٹ کرے جس کے اندر میں زیور کھینچ لیا بھاؤ کے ساتھ مار پیٹ کرا کھانے کو موتاج کرا اور حسو جہز کا ڈیمائن کرا بلکہ فالس کیس بک کرے بہدر پورا پولیس ٹیشن سے پولیس والے ہمارے کو کال کر کے بھولائے میں پی ایس جانے کے باوجود میرے کو چار دن تلق روز پھر آ کے دھمکا کے ڈر آ کے اس کے بعد پھر بولے یہ جھوٹا کیس ہے بلکہ سابیت ہو جانے کی وجہ سے اس کو نگلیٹ کر لیے اس کے بعد میں بولا میرے پہ جھوٹی کمپلینٹ کرے اگر آپ لوگاں میرے کو فسانے کی بھرپور کوشش کرے ناکامیاں بھی حاصل ہوئی تو اب خاموش بڑی آ رہے ہیں میں میرے جھوٹے کیس کے اوپر آگے کاروائی کروں گا میں آگے سپیریئر آفیس ارس کے پاس جاؤں گا جا کے اس کی پوری تحق کروں گا اور میں جب بولنے کے باوجود میرے کو دھمکیاں شروع ہو گئے میری بھو کا بھائی صدام اسے نام ہے اس کا اور انہیں اور میرے سمدن ہے انہوں لگاتا ہے میرے کو فون آ کر کے اگر آگے آپ کاروائی کریں گے تو آپ کو ہم کچھ بھی کریں گے جان سے ماریں گے یا فلاں کریں گے سوچ لوگل کے دھمکی شروع کریں اس کے باوجود میں جا کے ہے سو بالاپور پولیس ٹیشن میں ہے سو ایسا ہی بھی نیکمار صاحب سے کمپلین کر رہا تو نیکمار صاحب بولے کوئی دھمکی دیا بلکہ کوئی پروف نہیں ہے آپ کے پاس ریکارڈنگ نہیں ہیں ہم اس کے اوپر کچھ بھی کاروائی نہیں کر سکتے اگر آپ کو کوئی کچھ مارا توڑا تو ہم پولیس کا پاور بتائیں گے بولے اور اسی دن رات میں ہے سو پچھلے بھینے کی ڈیس تاریخ کے دن صدام اس کے کچھ فرنس کو لے کے رات میں ڈیڑھ بجے میرے گھر کے پاس آیا لوگوں کو گھر بتا کے گیا فلاں کر رہا لوکیشن آئیڈیا سٹ کر کے آر دن کے بعد رات میں ساڑھے دس گیارہ کے درمیان میں جب آ رہا تھا گھر تو میرے کوئی گھر کے پیچھے ایک سو دو سو ختم دور پہل پیچھے اسے میں کوئی پکڑ کے دو لڑکے پہلے ہاتھوں سے فل مارے اس کے بعد پھر صدام اچانک آیا بھاگ کے آگے اس کو ہاتھ سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ چھوڑا یا خنجہ نکال کے میرے کو بھوک نہیں گیا وہ کھیچا کھانچی میں میرے شولڈر پہ مار پڑ گیا اور پیٹ پہ زخم ہو گیا وہ لوگاں میرے کو اجمارہ سمجھ کے چھوڑ کے چلے گئے میں ہارٹ پیشنٹ بھی ہوں صاحب میرے کو تھوڑا کیڈنی کا پرابلم بھی ہے میں لہو لہان ہو گیا تھا میں مر گیا بلکہ چھوڑ کے چلے گئے لگا اس کے بعد میں کسی طریقے سے فون وغیرہ نکال کے میرے گھر کو فون کرا میرا بیٹا بھاگ کے آیا آکے میرے کو وہاں سے زخمی حالت میں اٹھا لے کے گھر لے کے آئے پھر پولیس کو ہنڈرے نمبر پہ فون کرے پی ایس کو فون کرے پولیس والے آئے ہمارا کار میں بٹھا کے بستی والے باکوپن ہاسپٹل لے کے گئے وہاں ٹریکمنٹ نہیں کرتے بولے تو پھر اسٹرہ ہاسپٹل میں مرا ٹریکمنٹ ہوا جبکہ میں پولیس والوں کو میرا بیان تھا میرا بیٹے کا بھی بیان تھا کہ صدیم حسین جو میری بھاو کا بھائی ہے انہیں میں سے جان لے وہاں حملہ کرا بھولے کہ باوجود پولیس والے انون پرسن کے نام پہ ایف آئی آر درج کرے تری نوٹ سے بنتے ہو کرے لیکن انون بلکے کرے تیخیخات آگے نہیں بڑھ رہی جبکہ میں خود وکٹم آئی وٹنس رہ کے صدیم حسین کا نام لے رہا ہوں پچھلے بارہ تیرہ دن سے پولیس والے کوئی سخت کاروائی نہیں کر رہے کیا وجہ ہے میں کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی میرے فیدے ہاتھ کے شولڈر پہ سو بارہ ٹاکے لے گئے میرے پیٹ کے اوپر نہ اٹھا کے لے گئے میرے یہاں شولڈر پہ سو زخمہ ہو کے ایک دو ٹاکے لگے ہوئے ہیں بڑی تکلیف سے گزروں سے میرے کوئی انصاف دلائیے صدیم حسین کو زل سے زل آپ گرافتار کریے آئی سے دریدوں کو کھلا چھوڑ دینے پر چاہاں میرے کو جان کا خطرہ ہے صاحب دیکھیں صاحب میرے کوئی چھوڑے سے مارے صاحب کوئی چھوڑا اور اندھیرہ کا وقت تھا اور جب اللہ کا پہلی بار ہاتھ اٹھاتے کہ میں آنکھیں اینک گر گئی تھی ہاں اتنے میں دیکھا کہ میں کوئی چھوڑا تھا صاحب جیسے کہ خنجر نام ایسی کوئی چیز سے ہم لاکھ رہے صاحب صدیم حسین صدیم حسین دیکھے صاحب بہدر پورا میں رہتے صاحب بہدر پورا ال صدیخہ اسپل کی گلدی میں ان کا مکان ہے صاحب بے شک ہے صاحب ان کا کچھ کریمینل برائی گرانڈ ہے ان لوگاں اس سے پہلے بھی شاید بھگو بات میں شادی کے بعد سننے میں آیا تھا صدیم حسین اس کا چھوٹا بھائی ان کے خلیرے بھائیوں کا کچھ ایسی مارم پیٹ کے اس کے اندر کیسے بھی ہے بلکہ صاحب ابھی ایک سال بھی نہیں ہوا صاحب اب یہ فیبرو وری کی اگر بائیو ساری خرید تو ایک سال ہو رہا صاحب ابھی 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 اب کیا چاہ رہی ہیں میرے ساتھ انصاف ہونا صاحب میرے کو جو اتنا بے دردی سے زخم میرے بیماری میری اومر کا خیال نہیں کرے چھوٹے سے مسئلے کو ایک لوتا بیٹا ہے صاحب بھاؤ ایسا کیسا بھول سکتی گھر بیچ کے دے دو پیسہ ہمار کو الگ کر دو ہم ہمارے ماں باپ کے گھر میں رہتے اگر شادی کر کے تو اپنے ماں باپ کے گھر میں رہنا ہے تو یہ پہلے بات کرنا تھا میرے سے آپ سسرال میں نی رہیں گے شوہر کو لے لے کے جا کے ماں باپ کے گھر میں رہیں گے تو میرے دیکھ رہے کون کرنا صاحب میرے کو چار بیٹے نہیں ہیں ایک ہی بیٹا ہے میں بیمار ادمی بیروزگار ادمی میرے کچھ کمائی نہیں ہے بچہ کمائی تو میں کھا کے جی نہ شادی ہوئے صاحب سے صاحب ایک بھینہ بھی نہیں ہوا میرے کو اتنا منٹیلی ہارازمنٹ کر رہے ہیں صاحب اس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں صاحب میں پی ایس کو جا رہا ہوں ہر دن جا رہا ہوں آج بھی جائے کیا میری عمر صاحب ایک آون سال پر سو پورے کمپلیٹ ہوئے صاحب پچھلے ہفتے ایک آون سال پورے کمپلیٹ ہوئے صاحب ایک ہارٹ کا ہے صاحب اب تلک میرے بہت سو پانچ انجوگرام ہوئے صاحب اسٹینڈ پڑا سو ہے میرا ہے صاحب بی پی اب ڈاؤن ہو کے دوائوں کی وجہ سے میرے صاحب کریٹین بڑھ گیا صاحب پیڈنی کا بھی کچھ پرابلم چل رہا ہے میرے ساتھ ہائی بلیٹ پیشر ہے میری تبست نہیں ہے میں کچھ ورک نہ کر سکتا اب یہ ہاتھ بھی میرا اٹھنا بہت مشکل ہو جارہا صاحب یہ سیدھے ہاتھ کے اوپر میرے کو بارہ سٹیچس لگے صاحب اور سوال لوگا کہ میں آپ کو فوٹیج بھی بتا سکتا ہوں پورے فورنا پیسٹ ہے میرے کو جو زخمی حالات کرے دیکھئے صاحب یہ دیکھئے صاحب یہ دیکھئے صاحب یہ ہاتھ پہ بارہ سٹیچس ہے میرے پیٹ پہ نو سٹیچس ہے جس میں سے اب دو اتنے کچھے ہو گئے بہت تکلیف ہو رہی صاحب بہت کو انصاف دلائیے صاحب بس کتم اور کچھ نہیں یہ لڑکے کو گل سے زل سے زل گرفتار کر کے ریمائنڈ کریے صاحب آئندہ کسی پہ ایسا حرکت کرنے کے بارے میں نے سوچنا بھی نہیں صاحب بس آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میرے کو حکومت سے بہت ہے کہ آپ کو کسی کا بتایا ہے انکویری چل رہی چار ٹیمہ لگے ہوئے ہے سل ٹاور سے ہم ڈاٹا نکار رہے ہیں سی سی ٹی وی سے دیکھ رہے ہیں گاڑی کا دیکھ رہے ہیں فلاں بورن صاحب اب ہو سکتا صاحب انہوں سلٹ ٹھو ٹا ٹھو ٹھون نہیں لائے ہوگے یا گاڑی نہیں لائے یا کہیں کیا پچھر نہیں ہوا تو میں کیا کر سکتا ہوں صاحب بچے کریمینل ہے اور یہ لڑکے کا ایک چاچا ہے جو پیشے سے وکیل ہے میرے خیال سے وہ بہت شاتیر دماغ سے لوگاں میرے کوئی جان سے ماننے کا بھرپور کوشش کرے بس میری خصمت اچھی تھی انہوں کی بدخصمتی تھی جو میں بج گیا حملے سے بھی بچا اس کے بعد کچھ دل کا دورہ پڑھ کے بھی مر سکتا تھا میری طبیت ہوتھ نازک ہو گئی تھی آپ بالاپور پی ایس میں ہیں یا اسرا ہسپیٹل میں ہیں آپ رہیغت کر لے سکتے صبح کے چھے بجے تک میرے سٹیچنگ آر چاٹا کے چلے اور لوگ خود بولے کہ بھائی اپتالک ڈینجر ہے اب چھے بجے لوگاں بولے انہوں آٹ آف ڈینجر ہے اب کچھ نہ ہو سکتا اب بہتر ہے حالت ہے بولے آباد میں جو وہاں سے پولیس ریٹی تھی فلاں ہی صاحب بریہ حلق بہت نازک ہو گئی تھی صاحب پلیس خدا کے عواصلے میرے ساتھ انصاف کرائیے صاحب